اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیر ریسے ہوں گے آدمی آپ کے لئے بہت آسان اور مزیدار جھٹ پٹ بننے والی ریسی پہ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے دھوہاں گوشت تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھوہاں گوشت کے لئے میں نے یہ ہاپ کے جی کے کریپ گوشت لیا ہے اس کو ایک دیکشی میں ڈال دیں گے اس کے بعد دو میڈیم پیاس اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اس کو تھوڑے موٹے بھی رہنے دیں کیونکہ یہ خود ہی اس میں گل جائیں گے اچھی طرح جب پانی ڈالیں گے ہم لوگ یہ ڈالنے کے بعد ادھرک لہسن یہ کوٹا ہوا ادھرک لہسن ہے 1 ٹی بل سپون تمہارٹر ڈالیں گے دو میڈیم تمہارٹر میں نے کاٹ لیا ہے آپ چاپ تمہارٹر جو ملتے ہیں ٹین میلے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اب سپیسیز ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی حلدی اور زیرہ ڈالوں گی میں ہافٹی سپون دھنیا یہ بھی ہافٹی سپون ہے اس کا ریڈ چیلی ہے میں ہافٹی سپون ڈال لیوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک میں ہافٹی سپون ڈال رہی ہوں تھوڑا سا زیادہ ہافٹی سپون سے آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک میرچ اس میں زیادہ کر سکتی ہیں اور اب اس کو ایک گلاس پانی ڈال کر ہم پکانے کے لیے رکھیں گے تاکہ گوشت گل جائے جب یہ گل جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد اس میں آئل ڈال کر اس کو بھول لیں گے اس کا پانی کافی ڈرائے ہو چکا ہے ہمارا گوشت بھی گل گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب میں آئل ڈال رہی ہوں آئل اور تھوڑا سا ہر ادنیا اور گرم مسالہ یہ ڈال کر اب ہم اس کو بھول لیں گے ہر ادنیا اور گرم مسالہ ڈال کر کوئی بھی گوشت بھولتی ہیں تو اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے ٹیسٹ میں بھی تھوڑا سا فرک آ جاتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا اس کو اب ہم اچھی طرح بھول لیں گے گوشت بھول چکا ہے اب اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب میں پانی ڈالوں گے اس کی تھوڑا سا گریبی بنانی ہے بہت زیادہ اس میں پانی نہیں ڈالنا ملکل اس کو ٹھیک رکھنا ہے ہلکی سے گریبی بنانی ہے اتنا پانی کافی ہے ہاف کپ میں نے پانی ڈالا ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا ہر ادنیا اور ہری مرچ ڈال کر اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے دمپا رکھیں گے ہرا دنیا اور ہری مرچے میں نے لمبی کات کر اس کے بیج نکال دیئے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے پانچ سے ڈال دیں ہری مرچے دھوان دینے کے لئے پیالی کو بیچ میں رکھیں اس میں جلا ہوا کوئلا ڈالیں گے اور اس کے اپر تھوڑا سا آئے ڈال کر اس کو دھوان دیں گے اور اس کو پھر پانچ منٹ کے لئے دمپا رکھ دیں گے اب اس میں سے یہ پیالی نکال دیں گے ہمارا گوشت تقریباً ریڈی ہے یہ دھوان گوشت بلکل ریڈی ہے اس کی رہی بھی بلکل ٹھیک ہے اب اینڈ میں اس میں تقریباً ایک کپچے تھوڑی کم دہی ہے اس کو اچھی طرح پھینٹ کر آپ نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اس کو بلکل سمودھ کر لیں اچھی طرح اس کو پھینٹ لیں اور اس کے اوپر پیاز کے لچے سے کٹ لیے یہ اس کے اوپر ڈال دیں تھوڑا سہارا دنیا اور اس کو تقریباً دو تی منٹ کے لئے ہم دھولے پر رکھیں گے اور پھر اتار لیں گے ہمارا دھوان گوشت رہ دی ہے ہمارا دھوان گوشت تیار ہے اس میں ایک کرنچی پیاز دہی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دھوان میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر کسی نہیں ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ